بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو چلیے دوستو بٹکوائن کا کوئی اینالائز کرتے ہیں کہ اس کا نیکس موف کیا ہو سکتا ہے مزید کتنا یہ کمپیٹ ڈمپ ہو سکتا ہے لیکن اگر میں بات کروں اپنی لاس اپ ڈیٹ کی جس میں اس کو ہم نے لانگ کیا تھا تو ہمارا جو اس میں بائی دون تھا وہ تھا تقریباً 26 ہڈار سات سو سے اس کو ہم نے لانگ کیا تھا 26 پانس سو پہ ہمارا سٹوک لوس تھا تو تقریباً پوائنٹ ایٹ پرسنل میں یہاں پہ ہمارا سٹوک لوس فیٹ ہوا اور ہم آگئے مارکٹ سے باہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک آتی سٹوک لوس فیٹ ہو گیا تو الحمدللہ اس سے پہلے تو کافی ہم دیکھیں پوفیٹ بنا کے بیٹے میں ہر مومنٹ کو اس کو ہم نے کیچ کرا اور ایک اچھا یاسم نے گین اس کے اندر سے حاصل گیا تو بھائی اب دیکھو چار گھنٹے کے ٹائم فرم کے ساتھ سے اس کے میں ریٹریسمنٹ کی بات کروں نا شورٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں بندی بھی نظر آگئے تقریباً چھپیس آزار نو سو اور تقریباً ستائیس آزار سمدھنگ گیا اس بات تو چار گھنٹے پہ سیمپل سا انیلائزز اس کے ہم بات کرتے ہیں بڑھے ٹائم فرم پہ تو ڈیلی ٹائم فرم پہ دیکھیں اگر دیکھیں ہمارے سٹوک لوس ویڈو ہو گئے نا اس میں پریشانی ہو رہا تھا تو ایک دو بھائی مجھ سے ناراضی ظاہر کر رہے تھے کہ یا رویر بھائی کچھ لوس ہو گیا ہمارا تو بھائی یہ تو دیکھو میں نے یہاں سے بھائی کروانا شروع کیا پہلی بار میں نے یہاں سے آپ کو شورٹ کروایا تقریباً 39.800 سے دین یہاں سے اس کو میں نے لونگ کروایا 27.800 سے تو دیکھیں دیئے میرے سکرین شورٹ ہے الحمدللہ اس کو میں ہر مومنٹ کو کیش کرتا ہوں دیکھیں میں یہ نہیں کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں سے شورٹ پوزیشن اپنی آن کری ہے 39.800 سے تو میں یہاں پہ پروفٹ بک کر لوں میں اس کو آل ٹارگٹ سکے لے کے جاتا ہوں بس فرق یہ ہے کہ جان جائے اس کا ریورسل دون منتا ہے ماں سے میں ہیج موڈ آن کر کے لونگ پوزیشن لگا کے ڈبل ڈبل پروفٹ گین کرتا ہوں تو یہ ایک ٹیکنک ہے جس کو ہم ہیج موڈ سے پلے کرتے ہیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو میں آپ کو سکھا دوں ہاں مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ پبلک دیمانڈ آنی شاہی ہے کیونکہ ہر چیز پبلک دیمانڈ میں ڈیپینڈ ہے تو یہ جو میری انٹری ہے 39.800 والی ہے ابھی تک میری آن ہے اس کو میرے کروز کرنا ہے اپنے ٹارگٹ پر جو کہ میرا ٹارگٹ میں نے اس میں سیڈ کیا چوبیس سمچنگ کے آس پاس سے میرا ٹارگٹ ہے تو اب دیکھیں اگر میں نے یہاں سے شورٹ پوزیشن اپنی آپن کر دیا تو جیسی مارکٹ کا ریورسل پوائنٹ بنتا ہے مجھے کنفرم ریورسل پوائنٹ نظر آتا ہے میں وہاں سے ہیج موڈ آن کرتے تھا ہوں دیکھیں یہاں سے میں نے شورٹ انٹری اوپن کری جیسی یہاں سے مجھے ریورسل پوائنٹ بنتا وہ نظر آیا یہاں سے دوبارہ میں نے لانگ پوزیشن لگا دی اور اس کو میں نے چلنے دیا اس ٹارگٹ دونوں کے اپنی اپنی جگہ لگے رہتے ہیں جیسی پر شورٹ کا مطلب یہاں سے اس کا ریورسل پوائنٹ نظر آتا ہے تو لانگ کم توفٹ بک کرتے ہیں اور شورٹ انٹری تو اوپر سے ڈیلی بھی ہے تو یہ ایک پوری ٹیکنک ہے اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو سکھا دوں صحیح جی اب بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی بیٹ کوائنٹ کا نیس موڈ ہو کیا سکتا ہے تو دیکھیں بھائی یہاں پر اس نے مرائے بیر پیننٹ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں کلیر بتایا تھا اور کافی حق تک الحمدللہ اسی کے مطابق ہمارا جو لاس ویڈیو تھی اسی کے مطابق مارکٹ پرفارم کر رہی ہے بس فرق یہ ہے کہ ہمارا سٹوپ لوس ہیڈ ہو گیا اس کے اندر تو بھائی دیکھوں یہاں پر اس نے بیر پیننٹ کا بریک ڈاؤن کیا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد اس کی جو ریٹریسمنٹ بن دی رہا ہے وہ بندی رہی ستائیس ازار ایک سو اور چھبیس ازار نو سو پجاس کے آس پاس تو اگر آسان لفظوں میں ہم بات کریں چھبیس ازار آٹھ سو ستائیس ازار دو سو یہ ہمارے پاس بنے گا سپلائے زون مطلب یہاں سے اس کو شورٹ انٹری لے سکتے ہیں تو اگر یہاں سے بھائی آپ اس کی شورٹ انٹری لوگ ہیں یہ والے ریجن سے تقریبا چھبیس نو سو یا پھر ستائیس ازار سے اسٹوپ لوس آپ نے لگانا ہے تقریبا یہ والے ریجن پر ستائیس پانچ سو گئے دیکھیں میں سٹوپ لوس بہت قریب قریب لگواتا ہوں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میں بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہوں تو میں چاہوں تو میں بھی آپ کے سٹوپ لوس بارہ بارہ پرسنٹ پر لگواتا کہ آپ کو ٹریڈ کروا دوں سٹوپ لوس ہٹ ہو یا نہ ہو آپ لگویٹ لازمی ہو دیں گے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے بھائی اے کہ دو پرسنٹ پر میں سٹوپ لوس لگواتا ہوں تاکہ جیسی سٹوپ لوس ہٹ ہو جائے ہم نیکس مومنٹ کو کیچ کر لیں تو اس کا جو سٹوپ لوس لگے گا بھائی وہ ویسے تو لگتاب ہمیں نظر آ رہا ہے چھپی ستائیس ہزار چھے سو پہ اور دو پرسنٹ پر یہ آپ کا سٹوپ لوس آ رہا ہے اور اگر میں اس کے ٹارگیٹ ہی آپ کے پاس بات کروں تو بھائی ٹارگیٹ آپ اس کو کر سکتے ہو یہ والے ریجن کو اٹلیس اچھا یہ لانگ ٹرم کیلئے ٹارگیٹ ہے تقریباً تہیس ہزار دوست ہوتا ہے حد 날گے دیا ہے کہ ڈائریک ٹارگیٹ اچھا پہ نہیں چھلی جائے گی اس کے بیچ میں یہ ہے کہ کافی لوگ شارٹ رہے ہیں مارکٹ کو بریق کرنا ہوگا تو دیکھیں انٹری تو یہاں سے بات نہیں ہی نظر آ رہی ہے اگر میں ہیڈنٹ شولڈر کے ٹارگیٹ کی بات کروں یہ بارے ہیڈنٹ شولڈر کی تو یہ جو ہمارا ہیڈنٹ شولڈر ہے بھائی اسٹلل ویلٹ ہے میں بار بار کے تب آلو ہوں کہ ہیڈنٹ شولڈر ہے اس کو پرپورپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں بھائی ہیڈنچوڈر کو جو ہمارے پاس ٹارگٹ آ رہا ہے بھی وہ اسٹریل ویلیڈ ہے اس کا ٹارگٹ کو دیکھیں تقریباً سے ہمارا 2300 200 کے آس پاس اب دیکھیں جی اگر میں بات کروں اس میں لانگ اس کو نیکس اچھا ریبرسل دور ہمارا کھاں سے بن سکتا ہے کیونکہ دنگل ساتھ ساتھ یہاں پر بڑھلے ٹائم فریم پر بن رہی ہے فالنگ ویجز تو مارکٹ فالنگ ویجز بناتی بھی ڈاؤن سیڈ جا رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مارکٹ کبھی بھی ڈائریک اوپر یا نیچے نہیں جا رہی ہے دیکھیں یہ پور ہی ہماری فالنگ ویجز بن رہی ہے اور یہ دیکھیں فالنگ ویجز کیاں پر بن رہی بھی ہمارے پاس تو اس کے مطابق پچیس آزار نو سو سابس کر سکتے ہو ٹارگٹ آپ کر سکتے ہو چھبیس آزار تقریباً چھبیس آزار آٹھ سو کو دو سپورٹ کے نیچے ڈال دے نا ویسے یہ جو ٹریڈ ہو جی نا یہ جو اس کل بھی یہ ہے رسکی کیونکہ دیکھیں کوئی کونفلنس یہاں پہ نظن یہاں ریپلس آس پاس یہاں پہ ہمارے پاس کوئی لوگ چارٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈیورجنس بھی نہیں مزنی ہے تو بھائی یہ کوئی سکیل تو ہو سکتے لیکن یہ ہے سکیل رسکی کیونکہ آز پاس کوئی لوگ چارٹ نہیں ہے کوئی مطلب اتنا ہے بھی ہمارے پاس وہ نہیں آری سپورٹ کس کو یہاں سے بائے کر سکیں بس سیمپل سا ہے چار گھنٹے کی ٹائم فریم پر ایک ہارمونک بنا ہوئے ہمارے پاس ہارمونک ہمارے پاس ہمارے پاس آرہا ہے وہ آرہا ہے تقریباً پچیس ہزار نو سو گیا اس پاس تو نیاز اس کو بائے کر سکتے ہو ہارمونک کا جو ہمارے پاس اسٹوپلوس ہے وہ آرہا ہے تقریباً پچیس پانسو پہ تو یہ آپ اسٹوپلوس لگا کے پریٹ کر سکتے ہو لیکن ہے رسکی تو سمپل ہے دوبارہ ہم ڈیلی ٹائم فریم پہ بات کرنے کے بھائی دیکھو یہاں سے مارکٹ جا سکتے ہیں تقریباً چھبیس نو سو سو چھبیس آٹسو چھبیس آٹسو سے اس کی ریجیکشن بنی ہے ان کے اگر یہ والا ریجن مارکٹ بریک آؤٹ کر دیتی کون سا بھائی اگر مارکٹ اس کا بریک آؤٹ کر کے اب 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 کلوزن دیتی تقریباً ستہائیس آزار دو سو کے دیل مارکٹ جائے گی اٹھائیس آزار تک اور اٹھائیس آزار تک پھر دوبارہ ہمارا بنے گا ریورسل زول تو اس لیے چھبیس ستائیس چھے سو پر اپنے سٹوپ لوس لگانا ہے اگر مارکٹ ان کیس اوپر چلی جائے تو آپ کا سٹوپ لوس ہیٹ ہو جائے گا دیکھو پوسیبلیٹی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے بریک آؤٹ کر کے اوپر نکل جائے پھر کیا کر ہوگے لیکوڈیٹ ہو جاؤ گے تو اس لیے سٹوپ لوس لازمی لگانا ہوتا ہے ہم نے فیلال شورٹ کپ کنفارم سکرل بندہ بنظر آرہا ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیا بلکہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر 25800 بریک ڈاؤن ہوا تو آپ ٹارگٹ کروں گے ایڈلیس یہ والے ریجن کو 23800 والے ریجن کو بس دعا یہ کرنا کہ 23800 والا ریجن ہمارا بریک ڈاؤن نہ ہو ورنہ ان فیوچر بہترین آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بنا کے بھی دکھاؤں گا کہ بہت اچھا سا بہت پیارا سا سرپرائز آپ کے لئے بیٹ کر رہا اگر یہ والا ریجن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کونسا 23500 والا تو دعا کرنا بھائی یہاں سے مارکٹ باؤنس بے کو جہاں اس کا بریک ڈاؤن نہ کرے اگر بریک ڈاؤن ہو گیا تو پھر نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے بارے میں تو بھائی سمپل سا یہ نالائز ہے باقی یہ ہے کہ اگر میں اس کی بات کروں ای اے میں وغیرہ لگا کے کیونکہ کچھ لوگ ای اے میں کو بڑا فالو کرتے ہیں تو پہلے میں ای اے میں کی سیڈنگ کروں دیں اس کے بات کرتے ہیں آگے اچھا جی چار گھنٹے کے ٹائم فرام ٹائم فرام کے مطابق جو ہماری اے میں 50 آر ہے وہ اور یہ تقریبا 26 آر سو پہ ہے اگر ڈیلی ٹائم فرام کے مطابق میں بات کروں تو ڈیلی ٹائم فرام میں جو ہماری ای اے میں ہنڈریڈ آ رہی ہے وہ اور یہ تقریبا 26 آر چار سو سمتنگ کے از پاس اگر ڈیلی ٹائم فرام اس کے بلو کلوز ہوتی ہے تو مارکٹ جائے کے پچھل چار سو پہ ہے تو اگر اس کے بلو کلوز ہوتی ہے نا بھائی آپ کے تقریبا 26 تین سو پچھے ایسی یا پھر چھبیس آر چار سو کے نیچے اگر ڈیلی ٹائم فرام میں اس کو چل کے دیکھنے ہم اگر ڈیلی ٹائم فرام کے مطابق ای اے میں ٹوانڈیٹ آپ کی آ رہی ہے چوبیس ہزار پہ ہے میں نے آپ کو کیا بلک دعا کرنا تہیس ہزار پانچسو بریگ ڈاؤن نہ ہو یہاں سے دعا کرنا ہے بھائی مارکٹ باؤنز بیک ہو جائے کیوں کہ اگر یہ ریجن بریگ ڈاؤن ہو گیا تو پھر بہت اچھا بہت پیارا کیوں سا سپرائز آپ کے لئے ویڈ کر رہا ہے تو میکسیم مارکٹ آپ کے آ سکتی ہے بھائی تیس پانچسو تک تیس پانچسو پھر ایک ڈاؤن ہو گیا تو نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں ہوا کہ ہو کیا سکتا ہے پھر تو بس ایک چھوٹا سا اگر لائس کی ویڈیو ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا بار بار دیکھ کے اس کو سمجھ لینا اپنے دوستوں کے ساتھ دلات میں شیئر کرنا تاکہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے تو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ